پربات خود کو بھگوان بتانے والے پاکھنڈی سورج پال کی سورج پال خود کو بھگوان وشنو بتاتا تھا اور یہاں تک کی الگ الگ اوتار میں نظر آتا تھا بابا ساکر حری اپنے بھگتوں کو درشن دیتا تھا کبھی چکر چلانے کے دعویٰ کرتا تو کبھی شیشنانت پر بیٹھ کر تصویر دکھاتا اب اس پاکھنڈی بابا کی ایک نئی تصویر صاحب نے آئی ہے جس میں وہ وشنو کی اوتار میں دکھائی دے رہا ہے انسان جب پوری طرح اندھ بھگتی میں ویلین ہو جائے جب اس کا دماغ اس قدر دوشت کر دیا جائے کہ وہ اس طرح کے پاکھنڈ کو بھی سچ ماننے لگے تو آپ کچھ بھی کہنے لائک نہیں رہتے سورج پال عرف ساکار حری عرف بھولے بابا زرہ دیکھئے اس پاکھنڈی کو اس کے بھگت اسے کبھی وشنو کی اوتار میں دکھاتے ہیں کبھی کلکی کے اوتار میں تو کبھی سورج اوتار میں نظر آتا ہے یہ پاکھنڈی سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں بابا منچ پر کھڑا ہے ایک ہاتھ آشیرواد دینے کے لیے کھڑا ہے تو دوسرے میں اپنے اندھ بھگتوں کو ایسا دکھا رہا ہے مانو وہ ابھی اپنا چکر چلا کر بہت بڑا چمتکار کرنے والا ہاتھ اٹھا کر انگلی اوپر کر بابا چکر چلانے کا ڈھونگ کر رہا ہے پتنی ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہے ایسا دکھایا جا رہا ہے جیسے بابا کے روپ میں ساکشات بھگوان منچ پر موجود ہوں آپ کو بھلے ہی اسے دیکھ کر ہسی آ رہی ہوگی لیکن وہاں موجود لوگوں کی اندھ بھکتی کی حد تو دیکھئے بابا کس ڈرامے کو دیکھ کر لوگ بھولے بابا کے جائکارے کے نارے لگا رہے ہیں بابا خود کو وشنو کا اوتار بتاتا تھا اور اس کے ایجنٹ اس کو بھگوان بتا کر وشنو کے اوتار میں اسے دکھاتے رہتے تھے جیسے کی یہ تصویر اس میں دیکھئے وشنو بھگوان کی تصویر میں ایڈیٹنگ کر سورج پال کی تصویریں لگائی گئی ہیں اور بابا کے فرضی چمتکار کا پرچار پرسار کیا جا رہا ہے سورج پال کے بھگوان کیا جا چکا تھا اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائی ہے کہ اس کے بھگ مندر تک نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ بابا کو ہی بھگوان مانتے ہیں بھکتوں کے مطابق بابا خود ہی انہیں مندر میں جانے سے منع کیا کرتا تھا جو ان کے اوپرے پراکٹ ہوئے ہیں وہ بھگوان ہیں یہ صرف انسان تو یہ ایک مطلب چہرہ ہے سواری ہے تھانکو نہیں ہو سکتے لیکن پرم سپتہ انسان کسی کو بدل نہیں سکتے کبھی بھی پرم سپتہ ہی بدل سکتے ہوں تو یہ پرم سپتہ پاکھنڈ کی حد تو یہاں تک ہو گئی تھی کہ لوگوں کو دشپرچار کر یہ تک بتا گیا تھا کہ ہینڈ پم کا پانی چمتکاری اور یہ بیماریاں دور کرتا ہے ہمارے اندر سے جو بھی بکار تھے جو بھی ہمارے گھر میں پریسانی ہاری پریسانی ہوتی رہتی تھے وہ اپنے آپ اوٹومیٹرلی دور ہوتی چلیں بغر کسی آج ہمیں کسی ڈاکٹر کی یا اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے جب ان کی برم بانی شنی ہم نے اور اس تہت ہم نے چلنا سیکھا کیونکہ وہاں سننے سے نہیں کرم میں ڈھالو اور کرم میں ڈھالو گے لاپ تب ہی ملتا ہے ہم نے چلنا سیکھا ہم اپنے بیٹے کو ایک گولی بھی نہیں کھلائے ہمارا بیٹا ٹھیک کھانا نہیں کھاتا تھا سب کچھ بڑیا ہو گیا پرماتما نے ہم کو ٹھیک کر دیا تیکی باد ہم نے بیچار دارہ کیا کہ اس کو مارے گئے ہمارے پاس گئے جو کچھ تھے دوسرا کوئی نہیں تھا جب ہمیں ایسا سپنوں ملو تو جب ہم سپنے سیکھ ہوئی گئے تو ہم نے سپنے کی باد بانی لائے خود کو بشنیو اوتار دکھانے کے لیے شیشناک کے ساتھ تصویر بھی بنائی گئی تھی جس میں بابا کی پتنی ماں لکشمی کی جگہ بیٹھی دکھ رہی ہیں اس کے علاوہ کل کی اور سوری اوتار میں بھی بابا کو دکھایا جاتا تھا ایسا بتا جاتا تھا کہ اگر بابا کے پاس جاؤ گے تو گریبی ہو یا بیماری سب دور ہو جائے گی اسی طرح بابا اپنا جال فک کر لوگوں کو فساتا تھا اس کے ایجینٹ گاؤ گاؤ گھوم کر بابا کا مفت پرچار کرتے تھے اور اسی طرح بابا کا خود کو بھگوان بتانے والا یہ ڈراما لگاتار چلتا رہتا تھا بیورو ریپورٹ زی میڈیا